سامین آج انشاءاللہ اصحابے کحف کا قصہ بیان کیا جائے گا ایک بات بتاتا چلوں کہ اصحابے کحف کا قصہ روایات میں ہنڈرڈ پرسنٹ درست بیان نہیں کیا گیا بلکہ مختلف روایات میں اختلاف ہے تو جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ جو روایات کتابوں میں آئی ہیں آپ تک پہنچا دی جائیں گی تو آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اصحابے کحف کے قصے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین بہت پہلے کی بات ہے غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے کہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا دکیہ نوس بادشاہ وہ لشکر اور فوج کے حوالے سے بہت طاقتور بادشاہ تھا اور بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ خدای کا دعویٰ بھی کیا کرتا تھا ایک دن اسے کسی نے آ کر کہا کہ فلاں ملک کا بادشاہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے یہ سن کر دکیہ نوس بادشاہ شدید غصے میں آ گیا اور اشتیال میں آ کر اس نے اپنی فوج جمع کی اور مقابلے کے لئے تیار ہو گیا دونوں میں زوروں کا مقابلہ ہوا لیکن اس مقابلے میں دکیہ نوس فتح یاب ہو گیا اور جو بادشاہ حملہ کرنے کے لئے آیا تھا اس کو شکست ہوئی دکیہ نوس بادشاہ نے اس کے تمام بیٹوں کو غلام بنا لیا اور انہیں ترہ ترہ کی ڈیوٹیوں پر تائنات کر دیا کچھ روایات میں ان شہزادوں کی تعداد پانچ اور کچھ میں چھے بیان کی گئی ہے ان میں سے ایک شہزادے کی اس نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ جب وہ رفعہ حاجت کے لئے جاتا یعنی واشروم کے لئے جاتا تو وہ شہزادہ اس کی مقد دھلواتا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دکیہ نوس بادشاہ بہت موٹا اور فربا تھا اس کا ہاتھ آب دست کرنے کے لئے جائے مقد تک نہیں پہنچتا تھا اس وجہ سے اس نے اس شہزادے کی ڈیوٹی آب دست کروانا لگا دی ایک دن اسی طرح وہ رفعہ حاجت کے لئے گیا لیکن وہ شہزادہ اس کا آب دست کروانے کے لئے وہاں پر نہیں پہنچا یہ دیکھ کر دکیہ نوس بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ اس شہزادے کو اور اس کے تمام بھائیوں کو سو سو کوڑے لگوائے جائیں غرض وہ تمام شہزادے بادشاہ کی تکالیف سے بہت تنگ تھے اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے توحید پر قائم تھے ایک دن انہوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ یہ بادشاہ ہمیں بہت تکالیف پہنچاتا ہے اور یہ معلوم خدائی کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو سجدہ بھی کرواتا ہے لہٰذا ہمیں اپنا ایمان بچانا چاہیے اور اس سے دور بھاگ جانا چاہیے یہ بات سن کر ان بھائیوں نے ایک پلین بنایا وہ پلین یہ تھا کہ بادشاہ اس دور میں چوگان کھیلنے جاتا تھا دوستو چوگان ایک ایسا کھیل تھا جو کہ گھوڑوں پر بیٹھ کر گیند کے ساتھ کھیلا جاتا تھا جسے آج کے دور میں پولو کہتے ہیں تو شہزادوں نے مشورہ کیا کہ جب بادشاہ چوگان کھیلنے جائے تو ہم اس کے سامنے بہت مہارت کے ساتھ چوگان کھیلیں گے جس کی وجہ سے بادشاہ ہم سے خوش ہو جائے گا اور ہم سے توجہ ہٹا دے گا اس کے بعد ایک بندہ گیند کو یا چوگان کو دور پھینکے گا اور دوسرے اس کو پکڑنے جائیں گے اس طرح پھر دوبارہ سے دور پھینکے گا اور اس کو پکڑنے جائیں گے اسی بھاگ دوڑ میں ہم میدان سے باہر نکل جائیں گے اور فرار ہو جائیں گے اگلے دن ایسا ہی ہوا جب میدان میں کھیلنے کے لیے گئے تو ان سب بھائیوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ چوگان کھیلا جس سے بادشاہ دکیانوس بہت خوش ہوا جب شام ہوئی تو بادشاہ دکیانوس ان کو کھیلتا چھوڑ کر اپنے محل کی طرف چلا گیا شہزادوں نے اسی طرح کیا کہ چوگان کھیلتے کھیلتے میدان سے باہر نکل گئے اور گھوڑا لے کر فرار ہو گئے ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے گھوڑے کو چھوڑ دیا اور پیدل بادشاہ کے ملک سے دور جاتے رہے راستے میں انہیں کچھ چرواہے ملے جب ان چرواہوں نے دیکھا تو آ کر پوچھنے لگے کہ تم کہاں جاتے ہو شہزادوں نے انہیں ساری کہانی بتائی کہ ہم دکیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے بھاگ کر ایک اللہ کی طرف جا رہے ہیں اور اس کی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے یہ سن کر وہ چرواہے بھی اصحابے گھب کے ساتھ ہو لیے اور ان کا ایک کتہ تھا جو کہ سارے ریورڈ کی حفاظت کرتا تھا وہ بھی پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا انہوں نے اس کتے کو کافی مارا بھگانے کی کوشش کی لیکن وہ کتہ پیچھے ہی چلتا تھا شہزادے کہنے لگے کہ اس کتے سے ہمیں یہ خطرہ ہے کہ جب یہ بھونکے گا تو کوئی ہماری طرف متوجہ ہو کر ہمیں پکڑ نہ لے انہوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ کتہ واپس نہیں جاتا تھا اللہ تعالی نے اس کتے کو قوت گوہائی عطا فرمائی اور وہ بولنے لگا اور کہنے لگا کہ تم مجھے کیوں مارتے ہو میں بھی اسی کا فرما بردار ہوں جس کے تم بندے ہو لہٰذا میں بھی اسی کی طلب میں جانا چاہتا ہوں اس کے بعد شہزادے چرواہا اور وہ کتہ ملک سے دور جانے لگے اور باہر جا کر ایک غار میں کچھ دیر آرام کرنے کے لئے رک گئے یہاں پر اللہ تعالی نے انہیں نیند عطا فرمائی اور وہ کئی سو سال سوتے رہے کچھ روایات میں تین سو سال آتا ہے کچھ میں نو سو سال آتا ہے یعنی کئی صدیان سوتے رہے اللہ تعالی نے ان کی حفاظت پر فرشتے مقرر کر دیئے جو کہ ان کی کروٹیں بدلتے رہتے اور گرمی اور سردی کا ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا دکیہ نوس بادشاہ کو جب ان کا پتہ چلا تو اس نے اپنے تیز دھوڑنے والے فوجیوں کو بھیجا اور وہ گھوڑے لے کر اصحاب قحف کو ڈھونڈنے چلے گئے یاد رہے کہ ان ہی شہزادوں کو اصحاب قحف کہا گیا ہے جب وہ غار کے پاس پہنچے تو اللہ کے حکم سے غار کا مو انہیں چونٹیوں کے بل کی طرح دکھائی دینے لگا اور انہوں نے ادھر توجہ نہ کی اور واپس چلے گئے اس طرح اللہ تعالی نے اصحاب قحف کی حفاظت فرمائی کئی سو سال سونے کے بعد جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو بھوک اور پیاس محسوس ہوئی انہوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخہ تھا اس کو اس دور کا سکہ دے کر کھانا لینے کے لیے نان بھائی کی دکان پہ بیجا جب وہ سکہ لے کر نان بھائی کی یعنی روٹیوں والے تنور پہ گیا تو وہ دکاندار یہ سکہ دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ تو بہت پرانا سکہ ہے جس پر دکیہ نوس بادشاہ کا نام لکھا ہے اور دکیہ نوس بادشاہ کو تو گزرے ہوئے کرنوں ہو چکے یعنی کئی سو سال گزر چکے ہیں لہٰذا مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم کو کوئی پرانا خزانہ ملا ہے اس خزانے میں سے مجھے بھی حصہ دو ورنہ میں حاکم وقت کو بتا دوں گا یہ سن کر یملیخہ کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہمیں کوئی خزانہ نہیں ملا بلکہ ہم دکیہ نوس بادشاہ سے بھاگ کر ایک غار میں چھپے تھے میرے کچھ اور ساتھی بھی ہیں اس نے ساری کہانی نان بھائی کو بتائی اور اس کہانی کو سننے کے لیے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور کرتے کرتے یہ بات حاکم وقت کے پاس پہنچ گئی جب وقت کے بادشاہ کو یہ بات پتا چلی تو اس نے یملیخہ سے ملنے کی خواہش کی یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا جب ہر طرف توحید پھیل چکی تھی اور دکیہ نوس اور اس کے بعد کئی بادشاہ گزر چکے تھے اور اس دور کا بادشاہ بھی توحید پر قائم تھا اور انصاف پرست تھا بادشاہ جب یملیخہ سے ملا تو اس نے ساری کہانی سنی ساری کہانی سننے کے بعد اس نے اپنے تاریخ دانوں کو بلایا یعنی تاریخ جاننے والے علمہ کرام کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ شخص جو کہانی بتا رہا ہے کیا وہ سچ ہے جب ان تاریخ دانوں نے تحقیق کی تو سب نے متفقہ جواب دیا کہ یہ جو شخص بات کر رہا ہے یہ بالکل درست ہے پہلے وقتوں میں ایک دکیہ نوس نامی بادشاہ گزرا ہے جو کہ خدای کا دعویٰ کرتا تھا اور بہت ظالم تھا یملیخہ نے کہا کہ میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ میرے کچھ اور ساتھی بھی گار میں سو رہے ہیں بادشاہ نے گار میں جانے کا فیصلہ کیا اور حشمت و دب دبے کے ساتھ گار پہ جانے کے لئے تیار ہو گیا اس پر یملیخہ نے کہا کہ بادشاہ اگر آپ اس طرح فوج و لشکر کے ساتھ غار پر جائیں گے تو سب ساتھی آپ کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے پہلے میں جا کر ان کو خبر دیتا ہوں کہ دکیہ نوس بادشاہ حلاق ہو چکا ہے اور ہر طرف توحید پھیل چکی ہے اور کئی سال گزر چکے ہیں اور اس دور کا بادشاہ تم سے ملنا چاہتا ہے جب یملیخہ غار میں گیا اور اس نے جا کر اصحابے کحف کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں بھوک اور پیاس بلکل نہیں ہے اور ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت ہے یہ کہہ کر وہ غار میں چلے گئے اور بادشاہ نے بہت کوشش کی ان تک پہنچنے کی لیکن وہ نہ پہنچ سکا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ابھی تک اس غار میں سو رہے ہیں اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جب بادشاہ غار کے مو پر پہنچا تو اس نے سب کو وہاں پر مردہ پایا اور اسی غار میں ڈال کر واپس آ گیا دوستو یہ تھا اصحابے کحف کا قصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید پر قائم رہنے والے بندوں کے لئے پوری ایک صورت سورہ کحف کے نام سے قرآن مجید میں نازل فرمائی اور اس طرح ہمیں توحید کا سبق عطا فرمایا آپ سے غزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو